ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو پرگرام میں آپ کو بتائیں کہ آج کے دن مطلب 11 اگس 1947 کے روز قائد عظم محمد علی جنان پاکستان کی پہلی دستور ساز اسیمبلی اپنے خطام میں جسے چارٹر آف پاکستان بھی کرا دیا جاتا ہے انہوں نے جان و مال کی سلامتی سمیت اقلیتوں کے تمام شہری حقوق کے تحفظ کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے آپ آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور ریاست پاکستان میں اپنی کسی بھی عبادت گاہ میں جانے کے لیے آپ کا تعلق کسی بھی مذہب ذات یا نسل سے ہو ریاست کا اس سے کوئی سروکار نہیں اور آج پاکستان میں اسی خطاب کی مناسبت سے اقلیتوں کے تحفظ کا قومی دن منایا جایا ہے بلکل اور وطن عزیز میں اقلیتی برادری کی حقوق کو مکمل تحفظ فرام کیا جاتا ہے کیا جانا چاہیے اور بحیثیت شہری انہیں زندگی کے ہر شعبے میں بھرپور اور برابر مواقع فرام کرنا آئین کی طرف سے ہماری ذمہ داری ہے آج ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس کے اوپر ہم بات کریں آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروانے جا رہے ہیں جنہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ کی مشیر براہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کا عزاز اپنے نام حاصل کیا ہے اور ترقی کے دھارے میں شامل ہیں ملک میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں اور ثابت کر رہی ہیں کہ اقلیتیں بھی ملک کی ترقی میں پیش پیش ہیں اس وقت ہمارے ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ کی خصوصی مشیر براہ آئی ٹی تنزیلہ کمرانی صاحبہ مات ان سے ہم اسی حوالے سے آج بات کرتے ہیں تنزیلہ صاحبہ تینکی ویئی مچ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت اچھا ہمیں لگ رہا ہے اگرچہ کہ یقینی طور پر ہمارا آئین برابری کی سطح پر پاکستان کے سبی شہریوں کو چاہیوں کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو حقوق دیتا ہے اور ترقی کی مواقع فرام کرنے کی جانب ریفر کرتا ہے ہمارا آئین لیکن اس کے باوجود چیلنجز تو ہیں آپ کے لیے ہیں دیگر کمیونٹیز کے لیے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آج اس دن کی اہمیت آپ کے لیے کیا ہے اور پاکستان کے لیے کیا ہے آپ اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں بتائیے گا بہت شکریہ آسن پہلے تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید آج کا دن میرے ہی سیلیبریٹ کرنے کیلئے ہے کیونکہ کتابیں بہت سی بن جاتی ہیں دستور بن جاتے ہیں قانون بن جاتے ہیں لیکن ہمیشہ مسئلہ ان پر عمل کرنے کا راہ ہے ابھی جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ اسی دن قائد نے کہا تھا کہ اس ملک میں اس وطن عزیز میں رہنے والے ہر انسان کے حقوق برابر ہوں گی اور میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میں ایسی پارٹی سے افلیئٹڈ ہوں جس پارٹی نے اس ملک کو آئین دیا اور وہ آئین میرے قائد کے خواب کی تعبیر تھا جس میں کلیرلی بٹایا گیا کہ وطن عزیز میں رہنے والا ہر انسان برابر ہے کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں یہاں رہنے والا ہر انسان آزاد ہے میں اور زیادہ خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ اس وقت میرے چیئرمن صاحب انہوں نے وہ جو دستاویز جو دستور جو سوچ جو خواب قائد کی اور میرے قائد کی سلفکار علی بھٹو کی تھی انہیں انہوں نے حقیقت کا روپ دیا اور وہ نسل جسے دنیا کے ترقی آفتہ ملکوں میں گھٹنوں کے نیچے مارا جا رہا ہے جہاں وہ گھٹنوں کے نیچے سے سک رہے ہیں وہ نسل پاکستان میں کیابنیٹ میں موجود ہے دستور موجود ہے وہ نسل یہاں عزت تا رہی ہے جیسے کہ میں نے تنزیلہ چیلنجز کا ذکر کیا پچھلے دنوں رحیم یار خان میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا اور پورے پاکستان اس کو کنڈم کیا مجھے جہاں اس واقعے پہ دل سے افسوس ہوا جب ایک مندر کو نظریاتش کیا گیا تباہ کیا گیا دوسری جانے مجھے اس بات کی خوشی بھی ہوئی کہ پاکستان کا تقریباً ہر شہری اس بات کو کنڈم کر رہا تباہ سوائے چندوں نے کناصر کے اور پرائیم نسٹر پاکستان نے اس کو کنڈم کیا اور اس پر ایکشن لیا لیکن چیلنجز تو بہت بڑے ہیں ان چیلنجز کو لے کر آپ جیسی جو شخصیات ذمہ دار عوضوں پر بیٹھی ہوئی ہیں آپ کے اوپر ان کمیونٹیز آپ کے کندوں پر ان کمیونٹیز کی ذمہ داری ہے کیسے نبھا رہے ہیں آپ لوگ کیسے اس معاملے کو آگے لے کر چل رہے ہیں سندھ میں تو بہت بڑی تعداد ہے اور یہاں پہ جو منورٹی ڈسٹیبیشن ہوتی ہے کہ ہمارے باقی جو بھائی بین ہیں جو غیر مسلم ہیں ان کے رائٹس یہاں پہ میں سمجھتا ہوں باقی معالک سے بہت زیادہ محفوظ ہیں پچھلے دنوں جو واقعہ ہوا آپ میں جیسے خود بتایا کہ سارے پاکستان نے اس کو پسند نہیں کیا اور اپنے ریزرویشنز زاہر کی لیکن جو چند لوگ جو اس واقعے سے خوش ہوئے یا جو اس فیور میں تھے میں سمجھتی ہوں وہ یہ پاکستان کے نہیں وہ اس پاکستان کے ویژن کو نہیں سمجھتے اور یہاں پہ باقی ممالک کو دیکھا جائے چاہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان ایک تھارڈ ورڈ کنٹری ہے نورملی یہ کہا جاتا ہے لیکن میں ہمیشہ چاہے نیشنل یا انٹرنیشنل فورم پہ ہوں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمارے ہاں منورٹیز کے رائٹس کو بہت زیادہ تحفظ حاصل ہے اگر آپ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم وہ ہیں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ سامنے آتا ہے ہمارا لیکن بہت سے ممالک میں منورٹیز کے ساتھ بہت غلط ہو رہا ہے وہ اسے منپلیٹ کر کے چیزوں کو ایک اور چہرہ دکھا رہے ہوتے ہیں یہ الگ بات ہے لیکن جس طرح کی اکولیٹی آپ نیشنل اسیمبلی میں چلے جائیں پرویشنل اسیمبلیز میں چلے جائیں ہر آپ کو کارس منورٹی ہماری جس رسپیکٹ سے ساتھ موجود نظر آئے گی میں سمجھتی ہوں یہ شاید کسی ترقی آفتہ ملک میں بھی نہ ہوتا ہو ٹھیک ہو گیا اچھا اب آپ کے حوالے سے ضرور جاننا چاہیں گے جس طرح سے بھی ہم نے بات کی کہ آپ کو بہت امپورٹن ڈیزگنیشن پر لگایا گیا اور آئی ٹی کے حوالے سے آپ کی کیا پلان سے فیوچر کو لے کے آپ کس طرح سے آئی ٹی کی سیکٹر میں ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے کام کرنے والی ہیں اور کس طرح سے اس کو آگے لے کے چلیں گے آپ کی توسط سے پہلے کہ میں یہ کلیر کرنا چاہوں گی کیونکہ ہمارے بہت سے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ میرا آئی ٹی سے کوئی واسطہ نہیں کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور چیزیں ایک دوسرے سے پہنچنا اتنی مشکل نہیں ہوتی تو آپ کی توسط سے آپ کے دیکھنے والوں کو یہ بتا دوں گی کہ میری کولیفیکیشن کمپیوٹر سائنس ہے اور آئی ریس ٹی میری فیلڈ ہے میں نے پریکٹیکلی اس میں کام کیا ہے تو یہ میرے لیے اس طرح سے نیا نہیں ہے صحیح آپ کے فورم کا فائدہ لیتے ہوئے اپنے چاہنے والوں اور اپنے دوستوں کو بتانا چاہوں گی زرور جب اور دوسری بات کہ آپ جانتے ہیں کہ آئی ٹی کو لے کر ہمارا مور کوئی ٹاپ ٹین یا ٹاپ ہنڈرڈ میں شامل نہیں ہے جو فگر ساتی ہیں تو ہم کافی حد تک پیچھے ہیں اس فیلڈ میں میں چاہوں گی کہ ہم اٹلیس دنیا کی اس ریس میں شامل ہو جائیں کیونکہ آئی ٹی ایسا فیلڈ ہے جو ہر جگہ پر موجود ہے اور آج کل جس کنڈیشن میں ہم سفر کر رہے ہیں اس کرونا پینڈیمک میں اس میں سب سے زیادہ ہیلپ فول ہو سکتا ہے آئی ٹی کا یوز چاہے وہ ہیلپ ہو ایڈوکیشن ہو ہم نے آن لائن ایڈوکیشن کو کہہ دیا ہے لیکن بہت سے فلاؤس ہیں ہماری بیس ویشز آپ کے ساتھ ہیں ٹائن تھوڑا شارٹ ہے لیکن تینکی ویئی مچ آپ نے ہمیں جوائن کی اور اقلیتوں کے عالمی دن کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی چونکہ آپ سندھ گورنمنٹ کو ریپیزنٹ کرتی ہیں مشہیر ہیں وزیراعالہ کی تو ہم نے سندھ کے اندر جو کوئی چیلنجز ہیں اس حوالے سے بات کرنا مناسب سنجھو بہت ضروری ہے چونکہ منورٹیز کے ہم بات کر رہے ہیں کسی پاکستانی عام پاکستانی چاہے وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں آئین اس کو مکمل برابری کا حق دیتا اور ہمارا مذہب بھی یہی حق دیتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ خیال رکھا جائے سب کے سب کا خیال رکھا جائے بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے ایکسپریسو